السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں چکوال انیمل سیل پوائنٹ اور ہم موجود ہیں موشی منڈی چکوال میں یہ منڈی ڈسٹک چکوال میں ہر بد والے دن لگتی ہے اور بھائیوں کو اس کی لوکیشن بھی بتا دیں چکوال سے پنڈی کی جانب جائیں تو میر روڈ کے ساتھ ہی چکوال سے چھین سے سات کلومیٹر کے فاصلے پاری یہ منڈی لگتی ہے جی تو ہر بد والے دن یہ منڈی ہوتی ہے تو ہم آئیں سب سے پہلے دودھ والی گائیوں پہ جہاں دودھ والی گائیوں موجود ہیں آپ دوستوں کو دودھ والی گائیوں کے ریٹ بتائیں گے پہلے کی طرح کہ یہاں کیا ریٹ چل رہے ہیں آپ دوستوں نے کومنٹ سیشن میں بتانا ہے کہ آج کی منڈی کے حالات کیسے رہے تو باقی یہ بھی بتا دیں باقی منڈیوں کے نسبت چکوال والی منڈی جو ہے اس میں ریٹ کم ہوتے ہیں گائیوں کے تو ٹھیک آپ چلتے ہیں بغیر کسی وقت بکے آپ دوستوں کو ریٹ کا بتاتے ہیں جی یہاں کیا ریٹ چل رہے ہیں آئیں جی چلتے ہیں یہ پہلے ہی سودا چل رہے ہیں آپ بھی نظروں کے سامنے آپ دیکھ لیں تو یہ والی جو گائی ہے اس کا سودا چل رہے ہیں اب دوست بھائیوں کو اس کی تفصیل بتائیں گے کہ اس کی کیا تفصیل ہے لیکن ایک بار اس کی تسلیح کر لیں کہ یہ سودا ہوا ہے کہ نہیں نہیں ہوا جی سودا ابھی تف آپ کو تفصیل بھی بتاتے ہیں اس کی یہ دیکھیں جی گائی اس کا اٹر دیکھیں پوری گائی کی سلیح کریں اٹر کوالٹی دیکھیں گائی کی بائی سے اس کی تفصیل پوچھ کے آپ کو بتاتے ہیں جی اس کے نیچے یہ فی میل بچہ ہے یہ دیکھیں اس کے نیچے یہ فی میل بچہ ہے تو یہ دیکھیں اس کا اٹر دیکھیں بہت اچھے اٹر کی مالک ہے اس کا سودا بھی چل رہا ہے کاغ پیچھے نہیں گئے ایک ساٹھ مالک کہہ رہا ہے کہ میں نے لینے ایک چورتالیس وہ لگا رہے ہیں جی لگا رہے ہیں لیکن نہیں دی رہے جی اس کا مالک کہہ رہا ہے کہ ایک لاکھ ساٹھ ازار اس کا لینے اس کا لگا رہے ہیں جی یہ نہیں دی رہا یہ تفصیل آپ کے سامنے وہ دیکھیں وہ انہوں نے پھر پکڑ لیا ہے اب اس کا سودا چل رہا ہے جی کشم کشم آپ کو پوری تسلیح کرائیں گے تفصیل بھی بتائیں گے یہ دیکھیں یہ گائے کا سودا چل رہا ہے ابھی نہیں ہوا یہ دیکھیں دوسری گائے ہے اس کے نیچے بھی فی میل بچہ ہے یہ والا یہ گائے ہیں دوسری ڈیمانڈ تو آپ نے سن لی ہے ایک لاکھ پچپن نازار رپیہ اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں جی بھائی تو یہ دیکھیں ایک لاکھ پچپن نازار رپیہ اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں مزید ان سے اس کی تفصیل بھی پوچھتی ہیں جی اس کا بھی گاخلہ گا ہو گئی یہ دیکھیں ایک لاکھ پچپن نازار رپیہ اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں جی یہ گائے دوستو آپ کو ملے گی ایک لاکھ پچپن نازار رپیہ اس کی تفصیل دونوں کی آپ نے پوچھ لی ہے تفصیل آپ نے پوچھ لی ہے مزید بھائی سے رابطہ نبر بھی لیں گی آپ کو بتائیں گے کہ رابطہ نبر کیا ہے یہ بھائی سے رابطہ نبر ہے جی اس کی پوری تفصیل بتا دی ہے تو آپ دوست بھائی ان سے رابطہ کر لیں تفصیل آپ کو بتا دی ہے دونوں گائے کی تو دوسرا دوسرا بھائی نہیں بتایا دونوں کا تو مزید آگے سہتے ہیں یہ دیکھیں جی گائے آپ کے سامنے ہیں سائی وال کراس میں گائے ہیں اچھے اڈر کی مالک ہے یہ بھی آپ کو پوری گائے کی تسلیح کراتے ہیں جی اس کے نیچے یہ نر بچہ ہے تو یہ دیکھیں گائے چلا کے تسلیح کر رہے ہیں یہ دیکھیں جی اڈر دیکھیں گائے کا بہت ہی اچھا اڈر ہے جی گائے کا یہ دیکھیں آپ تسلیح کریں انکل سے اس کی ساری معلومات لیں گے جی یہ دیکھیں گائے چلا رہے ہیں جی چلا کے دیکھا رہے ہیں آپ کو اس کی تفصیل بھی پوچھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں جی اس کی کی تفصیل ہے کہے تو آپ نے دیکھ لی آپ اس کی تفصیل پوچھتے ہیں یہ دیکھیں اس کا بھی سودا لگا ہوئے جی صبح صبح گٹا ہی میں سودے لگے ہوئے ہیں انکل یہ کتنا سوا نے 15 کلوں دودھ ہے سوہ تیسرا سوہ دیماند کی ہے دووی 15 کلوں دودھ بتا رہے ہیں جی تیسرا سوہ بتایا بھائی جنکل نے اور دو لکھ بیس ہزار پیس کی ڈیماند کی ہے جو دو لکھ بیس ہزار پیس کی ڈیماند کی دوستو تیسرا سوہ بتایا پیار مبت کریں گے جی اس میں تو یہ گائے آپ کو بھی بتاتے ہیں کہ یہ کتنی ہوگی یہ گائے دیکھ لی ہے آپ نے تو یہ گائے دوستو دوستو یہ 170 کی رینج سے 175 کی رینج میں یہ گائے ہوگی 170 سے 175 کی رینج میں یہ گائے ہو جائے گی 170 کی رینج میں یہ گائے ہوگی 5-10 اوپر نیچے چلتا رہتا ہے مزید آگے چلتے ہیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے گائے چھوٹی سی گائے درمیانہ سا ایڈر ہے نیچے اس کے نر بچے ہیں یہ دیکھیں چھوٹی سی گائے جیسی گائے ایسا ایڈر ہے یہ دیکھیں تسلی کریں یہ دیکھیں یہ بلکل سہو اسیل ہے آپ دیکھ لیں بلکل سہو اسیل ہے گائے دیکھیں بلکل تسلی کریں یہ گائے آپ کے سامنے ہیں بھائی سے اس کی ساری تفصیل پوچھتے ہیں جیس کی کیا تفصیل ہے بھائی جانے کتنا سوا پہلا سوا دودھ کتنا کاری ہے دودھ کتنا کاری ہے دودھ کلو بچن دے کے دو ہاں ٹا مد آم کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں ڈیمانڈ کے کرتے ہیں 1,5 مہنٹالیج پہلا ہوا رہا ہے جی نیچے نارا بچے آٹھ کے لدود بچے کو پلا کر 1,45,000 1,45,000 ڈیمانڈ کی ہے جی بھائی نے 1,45,000 ڈیمانڈ پہا ہے جی بھائی اس میں کمی پیشی پیار مبت کر کے تو یہ آپ کو بتا دیں ایک پہنچ سے دس کی رین میں جی ہو جائے گی جی ایک دس کی رین میں جی آسانی سے ہو جائے گی مزید اپور نیچے تو پہنچ دس چلے گا لیکن ایک دس کی رین میں جی ہو گی جی دیکھیں جی گایا اس کی نیچے خوبصورت بچڑی ہے جی بھائی سے اس کی ساری تفصیل پوچھیں گے جی گایا دیکھیں خوبصورت بچڑی تینی نسل کی قرآن سے یہ تو گائے کی پوری تسلی کراتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں ہر طرح سے دیکھاتے ہیں گائے کو بھائی سے اس کی تفصیل بھی پوچھتے ہیں جی یہ دیکھیں یہ تینی نسل کے جنوار ہوتے ہیں نا یہ ان کے پاس جانا اتنا آسان نہیں ہوتا یہ دیکھیں یہ ان کی نسل میں ہوتا ہے جی یہ دیکھیں یہ ان کی نسل میں ہوتا ہے تو بھائی سے اس کی تفصیل بھی پوچھتے ہیں جی اس کی کیا تفصیل ہے بجانے بچ چیز تھی نہیں نار کتنا دو دنے گائیں دا سوہ تیسا دو دو ایک پنچی ایک لاکھ پچیس ہزار بے آپ آئی نہیں مانگا یہ دیکھیں اس کا شے کے لدود ہے یہ بچڑی اس کے ساتھ ہے خوبصورت بچڑی نسل کی نائٹی فائیف گرین میں آپ کو بتا دیں پانچ دس اوپر چلتا ہے نائٹی فائیف سے پانچ دس اوپر ہی ہوگی یہ نیچے تو نہیں ہوگی لیکن میں نے ایک لائیس رینج آپ کو بتایا ہے تو نائٹی فائیف کی رینج میں یہ ہو جائے گی ایک پانچ کی بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ اتنی کے گایا مزید آگزل یہ دیکھیں جگایا اس کے نیچے نر بچہ ہے اڈر والی اچھے ایک اڈر اس کا لٹکا ہوئا ہے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ جو سخت اڈر ہوتا ہے وہ دودھ وعدی گائے ہوتی ہے جو لٹکا ہوئا ہوتا ہے اس میں اتنا دودھ نہیں ہوتا لیکن عام منڈی ہے عام تو عرقسم کا جنوار آپ دوستوں کو دیکھائیں گے جو ہمارے سامنے آئے گا اچھا ہوگا ترمیانی لیول کو ہوگا اس کا لٹکا ہوئا ہے یہ دیکھیں آپ کو دیکھاتے ہیں یہ لٹکا ہوئا ہے اس کا تسلی کر لیں یہ دیکھیں گائے کی بھائی سے اس کی تفصیل پوچھ لیتے ہیں اس کی کیا تفصیل ہے خان بھائی نے چوتہ وارہ بتایا ہے بیڈی کو میں نہیں آنا چاہ رہے تھے تو مجھے بلا کے بتایا ہے چوتہ وارہ ہے دس کلو دودھ ہے دو لاکھ اس کی ڈیمانڈ کی ہے توڑی سی پرانی گائے آپ کے سامنے لٹکا ہوئی اٹر ہے آپ دیکھ لیں ڈیٹھ سے ایک چالیس کی رین میں یہ ہوتی ہے ڈیٹھ سے ایک چالیس کی رین میں یہ ہوتی ہے اس سے اوپر نہیں ہے ڈیٹھ سے ایک چالیس کی رین کی ہے یہ مزید تو چلو سودہ جاؤ ہوگا تو کہاں پہ ہوگا لیکن اس رین میں یہ ہوگی ٹھیک ہے دوستو اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ آپ بھائیوں کو اچھے سے اچھے جنوار دیکھائیں ہر قسم کے جنوار دیکھائیں ریٹ کی بھی معلومات بتائیں تو امید کرتے ہیں کہ آپ دوست بھائیوں نے بہت زیادہ پسند کیا ہوگا ویڈیو کو تو امید ہے کہ آپ دوست شیئر میں کریں گے ویڈیو کو زینگی رہی تو پھر ملیں گے دعاوں میں یاد رکھنا و السلام